ایس پی اے سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک کی جانب سے لیٹریس ٹیکنالوجیز سے اپنا ویٹ کم کریں ہمارے پاس سکن اینڈ پیمپلز کے لیے بھی کئین ٹریٹمنٹس ہے تو دیر کس بات کی ایس پی اے سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک سے ابھی رابطہ کریں ہمارا ایڈرس ہے بیسائیڈ اگروال سویٹ ہاؤز لین جین روڈ ایبیٹس ہائدر آباد چیرمن اے ایڈین تلنگارہ نیوز محمد آزم علی ٹی اے س آٹی سی کے عدیداروں نے ایل بی نگر پولیس اسٹیشن میں ایک خاتون کے خلاف شکایت درج کروائی ہے جس نے شہر کے ایک بس کنڈکٹر کے ساتھ بدسلوکی کی اور اسے تھپڑ مارا یہ واقعہ بدھ کی صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے پیش آیا یہ خاتون حیات نگر سے افزلگن جانے والی روٹ نمبر 72 میں سٹی بس میں سوار ہوئی جو حیات نگر ایک آٹی سی ڈیپو سے تعلق رکھتی ہے بغیر کسی اشتیال کے اس نے کنڈکٹر پر تانے دینا شروع کر دیا اور اس کی تصویر کھینچی اور کنڈکٹر کے ساتھ نازبہ الفاظ استعمال کرنے لگی تاہم کنڈکٹر نے اپنے آپ کو تھنڈا رکھا اور ایک خاتون کی التجا کے بعد اس نے بس سے اترا مسافی نے پورے واقعے کی ویڈیو گرافی کی اور اسے جاری کیا ویڈیو وائرل ہوا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کی بنیاد پر ٹی ایس آٹی سی حکام نے معاملہ پولیس تک پہنچا دیا رچا کنڈا کے پولیس کمیشنر جی صدیر بابو نے بھی پولیس کو خاتون کے خلاف شکایت درج کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے جواب دیا جو مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھی ٹی ایس آٹی سی کی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ایسے عملے کے خلاف ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری لگن کے ساتھ انجام دے رہے ہیں تو انہیں کسی صورت میں نظرانداز نہیں کیا جائے گا ٹی ایس آٹی سی عملے کی ڈیوٹی میں خلل ڈالنے اور حملوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے گی ٹی ایس آٹی سی عملہ اپنے فرائض میں بہت سبر سے کام لے رہا ہے وی سی سجنار نے کہا کہ تنظیم لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اور باحفاظت اپنی منزلوں تک پہنچے